موسیقی سیالکورٹ میں سٹیڈیم موجود ہے اتنا بڑا سٹیڈیم ہے ہم اکثر سیالکورٹ سٹیڈیم میں جلسے کرتے رہے ہیں آپ آئیں آپ سٹیڈیم میں جلسہ کرنا چاہیں ہم آپ کو خود پیشکش کرتے ہیں آپ کو یہ ڈر تھا کہ آپ سٹیڈیم نہیں بھر سکیں گے اور سٹیڈیم کیونکہ بہت بڑی جگہ ہے اس لیے آپ نے چرچ کی جگہ پہ انتخاب کیا یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے اور مسیحی برادری کے جذبات کو ہم مجروع نہیں ہونے دیں گے مسیحی برادری کے پاسٹر صاحبان چرچ کے منتظمین اور مسیحی برادری کے نوٹیبلز نے زبران نیازی صاحب ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں آپ کو برپور تعاون دیں گے آپ سیال کوٹ کے سٹیڈیم کے اندر جلسہ کریں کوئی آپ کو نہیں روکے گا آپ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں آپ کی منچہ ہے مگر جلسے کی آڑ میں اگر آپ کرسچن مسلم فسادات کروانا چاہتے ہیں جلسے کی آڑ میں آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اور ان کے مسیحی بھائیوں کا اپس میں دنگا فساد ہو جھگڑا ہو خدا نہ خاستہ خون بہے تو آپ کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس زمن میں اس مذہبی ایشو کو کنٹرول کرنے کے لیے سیال کوٹ میں تحریک انصاف کی مقامی قیادت کی گرفتاریاں بھی عمل میں لانی پڑی تو ہم لائیں گے میں اب دوبارہ واضح کر دوں آپ کو سٹیڈیم موجود ہے سیال کوٹ کا بھرپور جلسہ کریں بسم اللہ بڑے بڑے گراؤنڈ ہیں سیال کوٹ کے اندر مگر جلسے کی آڑ میں اگر آپ مذہبی ایشو بنائیں گے مسیحی برادری کے جذبات کو مجروع کریں گے مسلم مسیحی فسادات کروانے کی کوشش کریں گے انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے تو مجھے اس پر کہنے میں کوئی اور نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی سیال کوٹ کی مقامی قیادت کی گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہاں پہ مذہبی ایشو کریٹ کریں چرچ والے نہیں چاہتے کہ آپ ان کی زمین استعمال کریں جو کہ مذہبی رسومات کیلئے استعمال ہوتی ہے آپ زبردستی کھسنا چاہتے ہیں یہ تو اسی طرح ہے کہ کل کو مسلم لیگ لون اعلان کر دے کہ ہم کسی مذہبی جگہ پہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں یا مذہبی جھوڑ دیں ہم بنی گالا میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی گراؤنڈ دیں گے تو آپ کس حق سے مسیحی برادری اسم کا گراؤنڈ مانگ رہے ہیں تاریخی طور پہ سیال کوٹ میں جب بھی جلسے ہوئے ہیں سٹیڈیم میں ہوئے ہیں ہم نے جب بھی جلسے کی ہیں سیال کوٹ کا سٹیڈیم کو بھرا ہے اب چرز کی گراؤنڈ میں اگر دار صاحبان بزد ہیں ویسے بھی دار صاحبان کو بہت فہم و فراست کے مالک ہیں بڑی بڑی دلیلیں دیتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جالی ڈگری کی بنیاد پہ سیاست میں آنے والے لوگ جنہوں نے عوام کا پیسہ لوٹنے کے لاب اور کوئی کام نہیں کیا تو آپ اگر اپنی حرکات سے باز نہ آئے اور مذہبی منافرت پھلانے سے باز نہ آئے اور چرز کی جگہ پر زبردستی جلسہ کروانے کی کوشش کی تو جیل کی سلاخیں ہیں پھر ہمارے مسیحی بھائی اور بہنیں وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے آپ پاکستانی ہیں پاکستان کے پرچم میں سفید رنگ اس بات کی زمانہ دیتا ہے کہ ایک ایک مسیحی کی ایک ایک مائنورٹی کے ممبر کے حقوق کا تحفظ ہوگا پرچم میں سفید رنگ ان کے حقوق کے تحفظ کا زامن ہے آئین پاکستان میں حقوق درج ہیں چرچ کی زمین کی بے حرمتی کی گئی تو تحریک انصاف سے بدلہ لیں گے اور وزیراعلا کی طرف سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دی گئی ہے کہ مذہبی منافرت پھلانے کی اجازت نہیں ہے یہ پرائیوٹ پراپرٹی چرچ کی ہے چرچ کی طرف سے لیٹر لکھ دیا گیا ہے مسیحی برادری اس معاملے میں بہت جذباتی ہے ہم کسی صورت میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں ہم کسی صورت بھی مسلم مسیحی فسادات نہیں ہونے دیں گے اب تھوڑی سی بات آج کی کاروائی کے حوالے سے کر لیں ایف آئی اے کی کاروائی پہ فواد چودری صاحب کو بڑے مرور اٹھ رہے ہیں کبھی پروسیکیوشن کی بات کرتے ہیں تو کبھی کیس کے حقائق کے حوالے سے بات کرتے ہیں میں آپ کو واضح کر دوں آپ کا نام نحاد وزیراعظم جو دونوں ہاتھوں سے ملکی معیشت کو لوٹ کے گیا ہے ملک کو تباہی کے دھانے پر کھڑا کر کے گیا ہے ہم اقتامات لے رہے ہیں کہ اس معیشت کو اس ڈوبتیوی معیشت کو بچایا جائے ایک عام پاکستانی کی زندگی بہتر کی جائے ساڑھے تین سال عمران نیازی نے پاکستانی عوام سے انتقام لیا چور چور ڈاکو ڈاکو کر کے لوگوں کو توجہ اور طرف کروائی اور دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا فراغ ہوگی اور اس کے خاند نے بنی گالا میں بیٹھ کے قوم کے اربوں روپے لوٹے ہیں کیس تو ان کا بنتا ہے اب ادھر جو پروسیکیوٹر ہیں جس کا لیٹر بہت لہر آیا گیا چلایا گیا فواد صاحب کو بھی بڑا دکھ ہوا تو یہ فواد صاحب کے ذاتی دوست تھے سکندر ذلکرین ان کا نام ہے ان کی فیس میں سے آج بھی کمیشن کی عادت نہیں گئی اس ٹاؤٹ کو آج بھی اس کی فیس میں سے کمیشن جو ہے فواد چودری کھاتا ہے اصل میں آتے پڑی ہو نا بچپن میں جس کی آنکھ ہی کرپشن میں کھلی ہو جب چاچا چیف جسٹس تھے افتخار حسین چودری صاحب تو تب سے آپ کو رشوت کی اور کمیشن کی عادت ہے حامد خان نے کتاب میں لکھا اب وہ عادت رشوت کی پڑ جائے تو آپ نے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کبھی نہیں چھوڑا آپ اس سے بھی فیس میں سے کمیشن لیتے رہے یہ چھوٹی موٹی دہاڑیاں لگانا بند کر دیں فواد صاحب ہمیں نہیں پتا کہ یہ پروسیکیوٹر آپ نے لگایا اور اس پروسیکیوٹر نے جو درخواست دی کہ مجھے اس کیس میں نہیں آگے چلنا کیس کے ویڈرال کی درخواست نہیں ہے کیس کی پیروی بند کرنے کی درخواست نہیں ہے درخواست یہ ہے کہ میں کیس میں مزید پیش نہیں ہونا چاہتا یا مجھے ہٹایا جا رہا ہے تو ظاہری بات ہے ایک ہمارے مخالف کو راو سمی جن کا نام ہے لاہور بار کے صدریں ہمارے مقرر کردہ پینل کے خلاف الیکشن لڑا ان کو پروسیکیوٹر لگا دیا گیا اب راو سمی کی پروسیکیوٹر کی اور سکندر زلکنین پروسیکیوٹر کی آپس کی لڑائی تھی پورٹ کے اندر بھی ان کی چپتلش نظر آتی تھی اب اگر آپس کی لڑائی میں ڈی جی ایف آئیے نے عمران خان کے مقرر کردہ ڈی جی ایف آئیے نے اگر کوئی اقتماد کیے ہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ درخواست گیارہ تاریخ کی ہے جو پروسیکیوٹر نے جمع کر آئی تو وہ گیارہ تاریخ کو تو سناؤلہ عباسی ڈی جی ایف آئیے تھے عمران خان کے ہینڈ پکٹ عمران خان کے مقرر کردہ ڈی جی ایف آئیے تھے تو اس سے شہباز شریف کیا ان کی حکومت کا کیا لینا دینا ہم نے تو بھی چارجی نہیں لیا تھا تو یہ فواد چودری صاحب جو ایف آئیے کے حوالے سے جیمگوئیاں کر رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ کو وہ کمیشن وغیرہ کی عادت پڑی بھی ہے آپ چھوڑے اس بات کو آپ کو پروسیکیوٹر لگا دیتے ہیں پراپر فیس لینا آکے اگر فیس لینی ہے تو یہ ٹاوٹوں کی طرح جا کے وکیلوں سے کمیشن لینا پروسیکیوٹر کہنا یار فیس تاوی پرسنٹ منو دے دے یہ مجھے خلیل طرح صندوق صاحب نے درسکی کی کہ چالیس فیسن مجھے دے دے تو یہ حرکتیں اب آپ چھوڑ گئے آپ کافی بڑے ہو گئے ہیں اور ظلے میں بھی ہم آپ کا مقابلہ کریں گے آپ کے کزن فرو خلطاف جنہوں نے ہمارے ساتھ آ کر بھرپور طریقے سے حمایت کی ہے آپ دیکھیں گے کہ اگلی دفعہ جیلم میں آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی میں آخری بات دوبارہ ریپیٹ کر دوں سیال کوٹ میں مذہبی بنیادوں پر انتشار پھیلانے کی مذہبی منافرت پھیلانے کی خون خرابہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی متبادل مقامات موجود ہیں آپ جلسہ کرنا چاہیں سو بسم اللہ جن کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا خیال نہیں ہے جنہیں سیال کوٹ میں چرچ کی زمین کی حرمت کا خیال نہیں ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ مذہبی انتشار پھیلانا چاہتے ہیں قانون حرکت میں آئے گا گرفتاریاں ہوں گی آپ جگہ تبدیل کریں نہیں کریں گے تو سب کو جیل جا رہا ہوں آپ سے ملیل تحسن دونوں سے سوال ہے کہ اس جگہ پر کیا پہلے کبھی کسی قسم کا کوئی سیاسی جلسہ ہوا ہے یہ ایک سو اٹھارہ سال ہو گئے ہیں یہ میری پہن سیال کوٹ اسے پوچھیں کہ ایک سو اٹھارہ سال ہو گئے ہیں جان وائٹ جو برطانیہ کا یہ پراپٹی بھی چورٹی آف انگلینڈ کی ہے آج تک مسیحی کنمنسن جس کو ہم کہتے ہیں جتماع یہ مارے کچھ کہا ہے آپ کے جو کیمرمین ہے یا دوسرے دوسرے وہ بھی سیال کوٹ ان سے پوچھ لیں آج تک وہاں پہ کوئی سیاسی جتماع نہیں ہوا اور آج اسی لیے پورے پاکستان میں ہم نے کہا دی ہے کہ پورا امن رہ کر کچھ لوگ سیال کوٹ پہنچ رہے ہیں ہر شہر میں ہمیں اتجاج کریں گے اور عثمان ڈار نے کہا جو دمکھی دی ہے مجھے اپنے اس کے بندے کے ذریعے اس کا نام ہے پتہ نہیں کیا تھا بٹی کہ ہم آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے تو میں پھر کھڑا رہا ہوں کہ آئے میری ٹانگیں توڑیں میں ہم رکا رہا ہوں میرا دوسرے ایم پی اے کا اپنا تارکل اس کو گھلے سے پکڑے کہ وہاں پہ گسیٹتے رہے ہیں تو یہ ہم بدماشی نہیں چلنے دے گئے یہ پھر عثمان ڈار صاحب کو پتہ چلے گا اور سب سے بڑی بات جو ہمارا ایک انٹرنیشنل پارلیمنٹری جو کمیشن ہے جو اپنا ہے ہاؤس آف لارز میں وہاں پہ پاکستانی نزاد مورس صاحب ہیں مورس جان صاحب انہوں نے رات کو تمام میٹنگ بلا کے انہوں نے پاکستانی گورممنٹ کو خات لکھا ہے کہ میں پاکستانی مسیح ہوں لیکن یہاں ہاؤس آف لارز میں اس گروپ کا انچارج ہوں تو خدا کے لیے ان کو روکیں کہ یہ مسلم مسیح جو ہمارے بل تارٹ صاحب فرما رہے تھے یہ فسادہ تناہ کروائیں یہ جہاں مرضی چاہتے ہیں جلسہ کریں جس طرح صاحب نے فرمایا لیکن چرچ کی لینڈ پہ وہ مقدس جگہ ہے وہاں پہ ہم یہ ناچ گانا نہیں ہونا دیں گے نہیں ہونا دیں گے نہیں ہونا دیں گے عجر صاحب گرفتاریوں کے حوالے سے آپ بات کرنا ہے تو وہ پی ٹی آئی کا یہ عمران خان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی اب ان کے جلسے کیوں ہیں وہ انتہائی کام ہیں مریم نواز کے جلسے بھی جو ہیں وہ بھی وہاں میں بھی عوام دکھائی دے رہی ہے تو کیا کہ ہم آئندہ حکمت عملی کیا رہی ہے لندن سے آپ اب یہ بھی آئے ہیں لندن میں ہو کیا رہا ہے لندن کی سیاست کیا کہہ رہی ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جلسوں کی بلکل اجازت ہے جہاں مرضی کریں آپ پہلے آپ کے جلسوں کو ہم نے فسیلیٹیٹ کیا ہے سیکیورٹی بھی دی ہے باقی معاملات بھی دیکھیں تو ہم جلسے تو نہیں روک رہے آپ کے جلسے آپ یہاں مرضی کریں اور دیکھئے جیلر میں جو جلسہ کیا بلکل فلوپ